بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے سب کی من پسند تل کی گچک یا تل کی چکی کہلیں اس کی ہم ریسیپی لے کر آئے ہیں جو کہ بچے بڑے بڑے شوق سکھاتے ہیں تو چلیے آئیے اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت کرنچی ہوتی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو چلیے آئیے اسے ہم شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک کپ تل لے لیے ہیں ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے یعنی پین میں ڈال کے صرف ہم نے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے اس میں ہم نے کوئی آئل یا کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے تو اس کو ہم ہلکا سا ڈرائی روست کریں گے جب آپ اس کو روست کریں گے تو آپ کو اس کی خوشبو سے پتا لگ جائے گا یہ بھونا جا رہا ہے اس کی خوشبو بڑی خوبصورت سی آتی ہے مزیدار سی اور ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو یہ ہم نے وائٹ تل لیے ہیں کوئی ایک ادہ دانہ اس میں کالی تلوں کا ہے جو بھی آپ کو تیل اویلیبل ہوں آپ جو ہے نا وہ اس کی بنا لیں تو کرنا ہم نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ ہے زیادہ آنچ تیز نہیں کرنی ہے ورنہ یہ جل جائیں گے تو ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے بہت ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو کر لیا اب ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس میں ہمارے یہاں پر وہ ویڈیو تھوڑی سی مس ہو گئی ہے ایک کپ ہم نے جو ہے وہ گھڑ لیا ہے چھوٹے پیس کر لیے اور اس میں ہم نے وان ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ٹو ٹیبل سپون پانی کا ڈالا ہے وہ ہماری ویڈیو مازرد کے تھوڑی سی مس ہو گئی ہے تو جی اس میں ہم نے جو ہے وہ ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تو جھاکے ہمارا گھڑ ع Curtнова ہو جائے اس میں سارا غھل جائے اس کا شیرا سا کہلیں بن جائے تو ایک کپ ہم نے غھڑ لیا ہے چھوٹے پیسیس کر لیا ہے اس کو ہم نے توڑ لیا تھا اور اس میں ہے اب ہم نے ڈال کے ساتھ لیا ہے اور دو ٹیبل सپون ہم نے پانی کے ڈالے ہیں تاکہ ہمارا ہمارا جلے نہیں تو اس کو ہم نے درمیانی سی آنچ پہ تاکہ ہمارا جھاکے سارا ملٹ ہو جائے اور دیکھیں یہ جھاک چھوڑ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ گھڑ سارا ملٹ ہو چکا ہے تو بڑے اس کو ہم نے حوصلے سے ہلکی آنچ پر بنانا ہے تیز آگ پر کریں گے تو یہ جل جائے گا اور اس کا رنگ بھی بالکل کالا ہو جائے گا اور کڑواہٹ والا ٹیسٹ آئے گا اس لیے ہم نے اس کی آنچ جو ہے نا وہ بالکل ہلکی رکھنی ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے اس کی سب سے بڑی ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی گھچک بنانی ہے وہ چینی کی ہو یا گھڑ کی ہو اس کو ہم نے جب چیک کرنا ہے کہ یہ کڑک بنے گیا نہیں تو اس کے لیے ہم نے نارمل ٹیمپریچر کا پانی لینا ہے اور پانی میں اس کے ہم نے فیو ڈراؤپس ڈالنے ہیں اور اس کو ہم نے ہاتھ سے توڑ کے دیکھنا ہے اگر تو اس میں لچک ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ تیار نہیں ہوئی اور اگر اس میں کڑک کی آواز آتی ہے توڑنے پر وہ ٹوٹتا ہے جیسے ٹوفی ٹوٹتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے ابھی ہماری یہ تیار ہو رہی ہے ابھی پوری تیار نہیں ہوئی ہے اس طرح کی تو اب ہم نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہم نے ہنی کا ایڈ کرنا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈال لیں گے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نہ بھی ڈالیں ٹھیک ہے لیکن آنچ ہم نے جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے کیونکہ تو ہم نے بلکل اس کو ہلکی آنچ پر جو ہے وہ بنانا ہے ہنی ڈال کے ہم اس کو پھر تھوڑا سا پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پھر اسی طرح سے پانی میں ڈال کے اس کو ہم چیک کریں گے کہ یہ کڑک ہو گئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں نارمل ہم نے آم ٹیپ پورٹر لیا ہے اور اس میں ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ بلکل جو ہے وہ اب تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے جو تل ہم نے روست کی ہیں ڈرائی روست ایک کپ تل ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کو ہم نے چولا بند کر دیا تھا اور ہم نے اس کو سارے کو مکس کر لیا ہے مکس کر کے ہم نے ایک شیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آئل لگا کے بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور ایک ہم نے ٹری لی ہے اس میں ہم نے سمپل ہلکا سا آئل لگا دیا ٹھیک ہے تاکہ دونوں طریقے سے آپ کو ہم بتا سکیں کہ آپ نے ڈرائیٹ کسی سٹیل کی یا پلاسٹک کی ٹری یا پرات میں ڈالنا ہو تو آپ نے اس کو ہلکا سا ویسے ہی گریز کر لینا ہے ٹھیک ہے آئل لگا کے یا گھی بٹر کچھ بھی لگا لیں اور دوسرے پہ ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے تاکہ بٹر پیپر کے اوپر بھی ہلکا سا ہم نے لگا دیا ہے اس کو آئل تاکہ جو ہے نا یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ بن جائے بٹر پیپر کے اوپر ویسے آپ آئل نہ بھی لگائیں تو بھی خیر ہے وہ ساتھ چپکتا نہیں ہے تو یہ ہم نے اس کو یوں لگا کر پانچ سات منٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے نائف کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے ابھی یہ پورا جمع نہیں ہے تو ہم اس کو نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے کٹس لگا لیں گے ہلکے ہلکے سے تاکہ ہم انہی کٹس کے پیس ہوں گے یہ ہم اس کو سیکنس وائز جتنے آپ نے پیسیز کر رہے ہو ہم اس کے سکوئر سے پیسیز کر رہے ہیں اور یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اتار کے دکھا رہی ہوں کہ یہ ہلکی ہلکی سے ابھی ڈرائے ہونی ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے گی جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گی تو ہم اس کو ہلکا سا یوں موڑیں گے تو یہ آرام سے اس کے ٹکڑیاں وہ کٹ جائیں گی اور یہ دیکھیں اب بلکل فرس کلاس زیادہ اس کو پانچ دس منٹ لگتے ہیں آپ پانچ دس منٹ اس کو پڑا رہنے دیں یہ فرس کلاس فٹا فٹ ڈرائے ہو کے ہماری جو گچک کہہ لیں یا چکی کہہ لیں یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں پوری آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آرام سے اتر گئی ہے کوئی نیچے چپکی نہیں ہے بلکل بھی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اس طرف سے نشان لگا دی ہیں بیک سائٹ پہ پورے نشان نہیں گئے ہیں خیر ہے تو یہ ہمارے نشان لگ گئے ہیں یہ آرام سے جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ خود بہ خود اسی لائن میں ٹوٹ جائے گا اور یہ دیکھیں بٹر پیپر والی بھی اسی طرح سے اتر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بٹر پیپر کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح سے اس پر نشان لگائے تھے اسی طرح سے ہم اس کا پورا بٹر پیپر اتر دیں گے یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری چکی یہ تیار ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پریز اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سردیاں گرمیاں یہ بچے روٹین میں شوق سے کھاتے ہیں اور سردیوں میں خاص طور پر زیادہ کھائے جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہمارے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح سے جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گی تو یہ آرام سے جہاں پر ہیں نشان لگے ہوئے وہاں پر یہ آرام سے توڑی جا سکے گی تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ پر ہمیں کومنٹس کیجئے گا ہمارے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ